تو چلیوشن فانلی ہمارے پاس جو ہے M1 R5 اور آپ کا جو ہے M1 R5 اور آپ کا M3R5 کا جو پیپر ہوا ہے اس کا سلویشن آج ہم کریں گے 12 فروری کے جو کوشن ہمارے پاس آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو کوشن آئے گے وہ بھی ہم سول کریں گے فلان ابھی اس ویڈیو میں ہم سول کریں گے M1 R5 اور M3R5 دونوں کے کوشن تو جو بچے M1 R5 M3R5 کا پیپر دیکھے آئے ہیں وہ اپنے آن سے ملا سکتے ہیں اور یہ ایک کوششن جو ہے ریپیٹ ہوں گے تو اس کو جرور پریکٹس کر کے جائیں جن کا اب اکجام تیرہ تاریخ کو یا پھر چودہ تاریخ کو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں دن آپ کے اکجام ابھی چلنے والے ہیں اور ہو تکتا ہے کہیں پہ اکجام کینسل ہوئے ہیں تو ان کی ڈیٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی باقی سارے سلیوشن چینل پر کرا دی گئے ہیں بلکل فری آب کوشٹ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ساری ویڈیوز یہاں پہ ابلیبل ہیں اور پلی لیسٹ میں بھی ویڈیوز ابلیبل ہیں آپ اس کو دیکھ کے اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں complete solution اس میں ہم کریں گے آپ کا with live آپ کو دکھائیں گے تو پہلا کوششن جو ہے آپ کا وہ آپ کا پوچھا گیا تھا کچھ اس پرکار سے ہم سیٹ کو open کر لیتے ہیں تو M1R5 کا جو پہلا کوششن تھا ہم اس کو لیکھیں گے پہلے تو پہلا کوششن جو آپ کا پوچھا گیا تھا وہ Libre Office کا پوچھا گیا ہے Libre Office کل کا کچھ اس پرکار سے دیکھیں ایک سیٹ آپ کو بنانی تھی ٹھیک ہے کچھ اس پرکار سے ایک سیٹ آپ کو create کرنی تھی پوری اور اس میں employment number تھے یہاں پہ employment کے name اور male female اور اس کے department اور اس کی salary یہاں پہ دی گئی تھی ٹھیک ہے اس میں آپ کو جو total number of employee بتانا تھا total number of female employee کتے تھے وہ بتانا تھا total salary کتے تھے وہ بتانا تھا اور count کرنا تھا employee جو بھی ہیں آپ کے جن کی salary 25,000 سے کم ہے اور count کرنا تھا female employee جو ہیں وہ IT میں کون کون work کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد maximum salary employee کتنی ہے اور minimum salary کتنی ہے تو اس پرکار سے ان سبھی میں دیکھیں form میں لگے ہوئے ہیں یہ ایک prepared chart ہے ابھی ہم آپ کو جو پھر سے اس کو بنا کر دکھائیں گے تو design کرنا بہت ہی easy ہے simple ساہب اس کو design کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں ہم نے table پی اس کو لگا دیا ہے ٹھیک ہے سب ہی کو cover کر دیا ہے تو اس سیمی اسی پرکار سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ہم یہاں پہ new sheet کو open کریں گے اور آپ کو پھر سے ہم بنا کر دکھائیں گے blank sheet میں تو سب سے پہلے کیا تھا ہمارے پاس employee تو ہم نے لکھ دیا یہاں پہ employee پہلے علے column میں تھا employee کا number ٹھیک ہے تو ہم نے لکھ دیا employee number یہاں پہ short ہم نے لکھ دیں گے ہم اس کے بعد تھا ہمارے پاس employee کا name آ جائے گا اس کے بغلے column میں تھا gender تو ہم نے لکھ دیا gender اس کے بغل میں department ہم نے dpt لکھ دیا short میں اور salary اس پہ کرتے تھا آپ کا اس کے بعد نیچے آ جائے گا آپ کو بولا گیا 1001 سے start ہوا ہے اور 1002 ٹھیک ہے دو آپ نے number لکھے اور ہم کو کرنا ہے 2009 تک تو یہاں پہ کر کے select کر رہے گا یہاں سے اس کو drag کر دیجئے گا 2009 تک آ جائے گا آپ کو بار بار type نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ نام دیئے گا کچھ تو ہم نے لکھ دیا مان لیجے john ٹھیک ہے اس کے بعد g r a c جو نام اس میں دیئے گا وہ یہ آپ کو لکھنے تھے ٹھیک ہے اس پہ کار سے دیکھیں m a r k mark نام صحیح لکھیں گے تب ہی آپ کو جو male female کا پتہ صحیح سے چلے گا مان لیجے اب یہاں پہ آپ کو male female درستانا ہے تو ہم نے پہلا جو ہے male ہے ہمارا اس کے بعد female ہے پھر male ہے پھر male ہے پھر female ہے پھر female ہے پھر female ہے پھر female ہے آپ کا اور اس کے بعد دیکھ لیتے کہیں مشٹیک تو نہیں ہو گئی پہلا آپ کا male ہے دوسرا female ہے ٹھیک ہے تیسرا male ہے دیکھیں یہاں مشٹیک ہو گئی ہے اسی لئے میں کہہ رہا تھا mark جو آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا f ٹھیک ہے انٹرپریس کا لے کر یہاں پہ ہو جائے گا m یہاں پہ ہو جائے گا f اس کے بعد loose ہے یہ بھی female ہو جائے گا یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ اس پہ کارتے دیکھیں اس کا data جو ہے fill ہو کے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد department دیکھے دیئے گئے ہیں تو پہلا آپ کا IT ہے دوسرا بھی آپ کا IT ہے تیسرا ہے cse اس کے بعد ece ٹھیک ہے اس کے بعد پھر IT اس کے بعد cse ٹھیک ہے cse ہو گیا اس کے بعد پھر IT ہے یہاں پہ اس کے بعد cse اور last میں ہے ece ece ٹھیک ہے اس پہ کارتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیجئے اس میں دی گئی ہے تیس ہزار پہلے والے میں دوسرے والے میں ہے تیس ہزار اس کے بعد اکیس ہزار اس کے بعد ہے بائیس چار سو اس کے بعد ہے تیس ہزار اس کے بعد ہے ہمارے پاس تیس ہزار اس کے بعد ہے انیس ہزار ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس چبیس ہزار اور اس کے بعد ہے تیس ہزار اوپر چلتے ہیں یہاں پہ کر دیتے ہیں تیس تین جیرو ٹھیک ہے اس پہ کارتے دیکھیں table کو create کرنا تھا اور بس اتنے ہی آپ کو جو ہے table بنائی آپ کیا کر لیجئے اس سب ہی کو کر لیجئے select اس پرکار سے alignment center میں کر لیجئے اور heading select کریے گا اس کو کر دیجئے بس اتنا آپ کو کرنا تھا ٹھیک اتنا ہو گیا اب اس میں دیکھیں کچھ settings کرنی تھی تو سب سے پہلے setting کرنی تھی total number of employee آپ کو نکالنے سے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ آئیے گا اور total number of employee نکال رکھو اور اس کو کر دیجئے یہاں پہ merge and center ٹھیک ہے یہ ہوگا اب یہاں پہ لکھ دینا پہلا answer تو لکھ دیجئے total number of emp sort میں لکھ دیجئے گا تو بھی کوئی دکھت نہیں ہے یا پورا بھی لکھ سکتے ہیں emp lo y s ٹھیک ہم کو یہاں پہ نکالنا ہے تو یہاں پہ نکالنا ہے total number of employees تو کیسے نکالیں گے تو اس پہ کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ formula لگانا ہے تو ہم لکھیں گے sum ٹھیک ہے total number of employee ہم کو نکال لیں ٹھیک ہے تو بسکل sum نہیں لگے گا یہاں پہ ہم کو count کرنا ہے number number ہم کو نہیں count کرنے لکھیں کہ count اور total number of employee یہ ہے number of employee اس کو ایسے یہاں پہ جائے گا select کر اور bracket کر دیجئے close تو آج جائے 9 ان کی سنکھے آجائے کتنے employee ہیں 9 9 دیکھے option آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد second option میں آجائے یا تو اسی اسی نیچے فیمیل کا آپ کو نکال نا ہے بہت سیمپل سا ہے اب اس میں کون سا فارملا ہم لوگ use کریں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لئے جو ہمارے پاس فارملا آئے گا sum if اور s کا فارملا اس میں لگے گا ٹھیک ہے total salary of total salary of female تو یہاں پہ لکھے گا sum if sum if s اور سب سے پہلے e2 کو آپ کو select کرنا کیونکہ salary ہم دیکھنے تو e2 سے e10 تک ہم select کریں گے پھر comma لگانے کے بعد جو ہم select کریں c2 سے c10 تک کیونکہ ہم کو نکال نا اس میں female candidate ہم کو پتا کرنا کہ اس کی sell جو ہے اس کے بعد comma لگائیں گے ہاں پہ comma لگانے کے بعد double comma ہم لکھیں گے f اور bracket و جو بھی female candidate کی sell لی تھی 23000 اور 34000 اور 19000 اور 26000 ان چاروں کو جوڑ کے اس نے یہاں پہ addition کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا formula لگے گا اس کے بعد next formula دیکھ کیا question میں پوچھا جا رہا ہے total sally of male تو اس کو اٹھائیں گے ہم یہاں سے copy کر کے یہاں پہ کر دیں گے paste اور یہاں پہ کر دیں mail ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئیے گا formula لگائے sum ifs bracket کو open کریں sally ہم کو نکال لیں یہ column میں آئیے گا پھر merge کریں گا center میں اور اس میں لکھ دیجئے گا count کرنا ہے آپ count number of employee with salary less ہماری کتنی ہے پچیس ہزار پچیس ہزار کم salary والے ہیں ان کا یہاں پہ data آپ کو fill up کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیے کیسے کر یا دیکھے اس کو لکھیں گے equal to لگائی گا یہاں پہ اور لکھے گا count 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 ifs ٹھیک ہے اس کو open کریں گے سب سے پہلے select کریں گے e2 سے لکھے e10 تک جو بھی ہماری amount ہے اس کو select کریں گے یہاں پہ یعنی کس لگائیں گے اور double لگائیں گے اور less than دیکھے ہم لگانا ہے less than 25 000 ہم نے لکھا 25 000 اس کو کریں close enter دبائیں گے تو یہاں پہ دیکھے output آجائے کتنا 4 آجائے 25 000 سے نیچے amount ہے یہ ہے یہ ہے 4 amount ہو گئی 25 000 next اس میں آجائے گا اور اس کو margin center کر دی جائے فیمیل جو ہیں ہمارے پاس آ آئی ٹی میں آئی ٹی ورکنگ کتنے والے جو آپ کے employee ہیں جو آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں ان کی ہم کو نکال لی ہے و آر کر لی جی گا یہاں پہ آئی 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 یہاں پہ آئی گا ایک ور ٹو پہلے اس کو select کر لی جی سی ٹو سے سی ٹین پھر کام لگائیے یہاں پہ کام لگانے کے بعد اس میں لگ دیجئے ایف ٹھیک ہے پھر کام لگائیے اور ہم کو کس کولم دیکھنا ہے دی ٹو سے ڈی ٹین میں ہم کو آئی ٹی دیکھنا ہے تو اس نہیں ایک اس کو اور ایک اس کو ٹھیک ہے یہ حوالے میں ہم کو لکھنا ہے maximum salaries salaries of employee اس کو کر لیں گے کام پی اور نیچے والے میں پیش کر لیں گے یہاں پہ کر لیں گے minimum mi minimum ٹھیک ہے maximum minimum ہو گے ٹھیک ہے ہمارا دونوں کو select کریں گے left کر لیں گے یہ والے میں ہم لگا دینا ہے max function equal to کریں گے equal to لکھیں گے max bracket میں select کر لیں گے e to سے seli ہے اس کو اور کر دیں گے بن یہ ہو گیا maximum value select کریں بن جائے تو اتنا ہی دیکھے کام آپ کو اس میں کرنا تھا تو آسا کرتے ہیں آپ کو select کرنا ہے اور یہ پہ جا کے سب میں برڈ لگا دینا بس اتنا ہی آپ کو دیکھے کام کرنا تھا ہو بہو جو آپ کے پیپر میں کوشن پوچھا گیا تھا وہ میں نے آپ کا solve بھی آپ کو کر کے جانا ہے وہ پہ آپ کو دکھت ہوگی فارم لگانے میں تو اس کو جرور آپ سیکھ کے جائیں ٹھیک تو اس کو کرتے ہیں ہم save اور چلتے ہیں next question پہ چلئے آجائیے next question پہ یہ تو ہمارے پاس save ہے already file کرتے ہیں save ٹھیک ہے اب آتے ہیں جو ہمارا دوسرا question پوچھا گیا ہے آپ سے بولا گیا تھا پانچ slide آپ کو لگانی ہے Libre office impress میں ٹھیک ہے اور title جو رہے گا name of the college آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے about college کے بارے میں دوسرے slide پہ لکھنا ہے تیسرے میں آپ insert کرنا ہے table آپ کے اندر لکھنا ہے student name میں b a b c com اور number of seat کتنی ہے general category کتنی ہے reserve category seat کتنی ہے fees کتنی ہے پھر number four slide میں آپ لکھنا create a number list آپ لگانی ہے جو بتائے گا کتنی seat آپ کی بچی ہوئی ہیں اور کتنی 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 اس کے بار list of label جو ہیں اس پہ کتنی تھے اور last میں thank you slide آپ کو print کرنا تھا تو ایسے آپ کو design کرنا تھا تو میرے انمان سے یہ کوئی کتھن نہیں آپ easily simple سا بنا سکتے ہیں اگر آپ کو new file میں بنا دکھائیں تو بہت easy ہے ٹھیک ہے تو چلی ہم تھوڑا hint آپ کو دی 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 جیسے یہاں پہ ہے name of the college میں ڈللی public آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہم نے یہاں پہ ایک example کے طور پہ لی ہے ٹھیک ہے پہلی slide میں آپ کو یہ کرنا ہے پھر new slide لینی یہ 5 slide ہے آپ add کرنی تو یہاں پہ 5 slide آپ add کر لی جیسے گا جا کے یہ رو of باقی ہم نے آپ دکھا تو دیا یہ number of seeds ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد number of seed کے بعد ہے journal category کی جو ہے وہ seed کتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد r e s e reserve seed کتنی ہیں ان کی سنگ ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ڈال لے جیسے بی ہے مال لی ٹھیک ہے اور نیچے بالے میں آپ کا bsc ہے اس کے بعد آپ bc ہے تو اس پہ دال تکتے ہیں جو result ہیں تو اس پہ کار سے آپ create کرنا تھا اس کے بعد آپ کنی ہے number list جو ki bc tables ہیں یہاں پہ چلے جانا تھا آپ کو text پہ اور یہاں سے number list کو activate کلی لینا تھا تو جیسے آپ نے لکھا bca اس میں آپ بتا دیجئے گا 30 seat آپ کی بچی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد bca میں dash کری گا اور اس میں بتا دیجئے گا آپ 25 seats بچی ہوئی ہیں ٹھیک اس پہ کار سے bcom میں آپ کا پوچھا گیا تھا بcom میں لکھ دیجئے یہاں پہ 20 seats آپ کی بچی ہوئی ہیں ٹھیک یہاں پہ لکھ دیجئے list seats available اس پرکار سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد last میں لکھ دینا تھا آپ thank you slide تو یا تو اس کو ہٹا کر دیجئے آپ یہاں پہ کرنا تھا پانچ slide میں آپ کا data آ گیا تو یہ تھا second number question آپ پوچھا گیا تھا اس کو save کر لیتے ہیں next آپ کو پوچھا گیا تھا اس کو میں نے آپ کے لئے دیکھے دیجائن کیا ہے کچھ admission form آپ کا پوچھا گیا تھا admission inquiry form جو ہے آپ کو create کرنا کچھ اس پکار سے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں دیکھے کرنا کیا تھا create and design admission query form جو shape کا use کر کے color form table horizontal lines کچھ کرنا تھا تو کچھ ہم اس پکار سے design کر رہے تھے آپ کے لئے اگر ہم اور simple میں کریں تو آپ اس پکار کر سکتے ہیں تو بہت سارے form ہے جیسے کہ اس پکار سے دیکھ آپ create کر سکتے student inquiry form یا student admission form اس پکار سے آپ table کے روپ میں بنا سکتے ہیں یہا پہ photo option دے سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو text add کر نا اور اس کے side میں لگا ہے کیا سکتے ہیں اس پکار کچھ admission form آپ کو create کر نا تھا اس کو کر لیتے ہیں write میں اور یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں اس student name یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کے جیسے کی اس name ہو گیا آپ کا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کو father name اس کے بعد آپ دے دیجئے اس میں mother اس کو نیچے کر لیجئے تھوڑا سا mother name اس کے بعد اور نیچے آ جائیے اس کے بعد لگ دیجئے date of birth student کی جو بھی ہے اس کے آگے date آپ کو fill کر نا ہے تو date آپ data fill نہ کریں آپ اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں rectangle لگا کے بھی اس میں entry کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کار سے ہم نے rectangle اٹھایا اور یہاں پہ لگا دیا اس کے admission form بنانا جیسے آپ estimer بناتے تھے ویسے آپ کو بنانا بٹن بٹن ٹائپ میں باقی اس کو جو ہے اگر چھوٹا بڑا ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے آپ لوگ اپنے نیچے کر لیجئے پہلے سیٹ کر لیں گے تو آپ کو دکھت نہیں ہوگی جیسے یہ ہے اس کو تھوڑا سا اور ہم نیچے کر لیں گے اور اس کو بھی جو ہے ہم نیچے کر لیں گے اس کو بھی نیچے کر لیں گے اس کو بھی کر لیں گے نیچے ٹھیک ہے اس پرکار سے دیکھے سیٹ ہو جائے گا یہ یہ ہے یہ پر رکھ لیجئے اس کو یہ ہریجنٹل لائن کھیج نہیں تو یہ اٹھا کے ایک ایک کے بعد آپ ہریجنٹل لائن کھیج سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کمپلیٹ ہو گیا یہ پر آپ نے ہریجنٹل لائن کھیج دی دیکھے اس پرکار سے سیمپل سادے کے فرم بنانے طریقہ ہے ایسے آپ پورا فرم کرتے جانا چار پانچ مینو آپ بنا سکتے تھے کچھ ایک جامپل کے طور پر جیسے کچھ ہم نے لیا ہے دیکھے اس میں آپ دے سکتے ہیں جیسے نیم ہے ایمیل ایڈی جنڈر اس پرکار سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ ایڈمیشن کوئیری فارم تو یہ آپ کو پوچھے گئے تھے اب ہم آتے جو آپ پوچھے گئے تھے پائیتھن پروگرامنگ اس کو رن کر بھی بنا دکھائیں جس سے آپ اس کی پریکٹیس کر سکیں پہلا پوچھا گیا تھا پائیتھن میں write a پائیتھن پروگرام to repeated addition 7 دیکھ آپ کا لکھا ہوا تھا اور اس کو repeated addition میں create کرنا تھا 7 plus 7 plus 7 جو ہے اس کو ہم جب add کریں گے تو ہمارا 21 ہم کو print ہو چاہیے گی ہم کو output چاہیے تھا اس پیکار کا کیسے create ہوگا ہم نے اس کے لیے دیکھ پروگرام دیکھا ہوا ہے پہ پیک ٹھیک ہے تو اس کو لکھ دیکھتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم یہاں سے کریں سب سے پہلے copy اور اس کو لے چلیں گے اپنے ڈی پہ یہ لے گئے ہم یہاں پہ اور اس کو کرائیں گے run دیکھیں جیسے run کرائیں گے سیم اسی پیکار سے 7 7 7 7 ریپیٹیڈ ایڈیشن کا فنسل بنا رہے تو ہم لکھ دیکھ ریپیٹیڈ ایڈیشن نمبر کومہ ٹائم ٹھیک ہے نمبر کتنے ٹائم چلے گا ہم نے ویریبل کریٹ کیا اس میں آپ کچھ اور بھی دے سکتے اے بھی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ہم نے دیا پلس جو پلس ہے وہ ایڈ ہو جائے گا ایڈ بھی بلینک کیا گیا ہے ٹھیک ہے جو بھی نئی ویلو آئے گی وہ یہاں پر ریزلٹ میں شٹور ہوگی اس کو آپ نہ بھی یہ پرنٹ ہو جاتا لیکن آپ یوز کر لیجے گا کوئی دکت نہیں ہوگی اس کا نمبر ہم نے کیا دیا 7 ٹھیک 7 نمبر ہم دیکھ کرا رہے ہیں جیسے آپ کے پوچھا گیا تھا تو نمبر equal to 7 اور times ہم نے کتنی بار کرنا 3 times to output equal to repeated addition times up جب run کریں گے تو کچھ اس پکار دیکھ 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 دے value یہ آپ کی add کر دے گا کوئی دکت نہیں آئی ٹھیک یہ دیکھ تو اس پکار تھی code بنے گا note کر لی جی اچھا program ہے simple سا میں نے آپ بتا دیا اور ان سب بہت سیمپل سا پرگرام ہے اس میں ہم کو لکھ نم equal to input کریں جو بھی number جو کے 0 سے 9 تک ہو سکتا ہے یا minus 0 سے لے کے 9 تک ہو سکتا ہے یا 0 سکتا ہے تو 0 اور 9 کے بیچ میں ہوگا تو ہمارا positive number print ہونا چاہیے اور جب minus value ہوگی تو negative number اور جب 0 print کریں گے تو 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو if number جو آپ دیکھیں simple program create کرنا تھا نوٹ کر لیجئے ویڈیو کو like یرو کر دیجئے next question دیکھے پوچھا گیا تھا swap کرنا تھا string کو ABC اور XYZ کو اور output XYZ پہلے کرنا تھا ABC آپ کو بعد میں print کرنا تھا تو دیکھیں کیسے یہ ہوگا print دیکھ لیتے اس کو کرتے ہیں دیکھیں copy ہم نے آپ کے code یہ پہ لکھ رکھ ہوا ہے دو طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ simple طریقہ ہم بتا دیتے ہیں اب enter پیش نہیں ہوا یہ یہ ہم اس کو load کر لیتے ہیں آسانی سے یہ دیکھیں اب اس کو کرتے run تو جیسے ہم اس کو run کریں گے تو دیکھیں abc پہلے تھا abc اور xyz ٹھیک یہ آپ کوششن میں تھا دیکھ لیتے ہیں abc اور xyz ٹھیک ہے تو ہمارا print کے کیا آگئے ہم کو after swapping xyc آرہا دیکھیں xyc کیوں آرہا ہے اس کو دیکھ لیتے اور abz آرہ ٹھیک یہ تھوڑی سی مش ٹھیک ہو رہی یہ پہ تو اس کو دیکھ لیں گے ہو سکتا کہیں پہ is ting جو ہے گربل ہو ہی ہو اگر اس سے نہیں بنے گا program تو پھر ہم دوسری طرح جی نہیں دیکھیں اس میں آپ کا code ٹھیک سے run ہو رہا چلی اس کو note ک لیجئے اس میں دیکھیں کچھ اس پیقار تھے ہم نے string 1 d equal to abc لکھا جو ہمارا question میں دیا گیا تھا پھر string 2 لکھے جس میں xyz کو لکھا اس کے بعد place holder abz لیا place holder کی جگہ اور string 1 کو swap کرا رہے ہے اس string 2 کو swap place holder replace z کی جگہ ہمارا index number ہم نے دو کر دیا یہاں سے یہ پھلٹے گا اور output میں مل جائے گا string 1 underscored swap string 2 underscored swap ہم نے output لیا print اور bracket دیا output میں store کر آیا تو run کریں جب abc اور convert کر دے گا xyz میں اور abc دو number کو swap کرنے کا اس پر کریٹ کیا جائے گا تو یہ بھی صحیح ہے والا بھی program صحیح ہے اس میں کچھ مش ٹیک سکو ہم دیکھ لیں گے before swiping after swiping abz نہیں آنا چاہیے ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب آپ رہن دیجئے آپ جو میں نے آپ کو اب ہی بتایا ہے اس کو آپ create کر لیں ٹھیک ہے تو یہ 3 questions جو ہیں آج آپ پوچھے گئے تھے python question میں اس کے علاوہ آپ کے پاس m2 اور آپ کے m4 question ہو تو send کر دیجئے گا وہ بھی solution کر دی جائے گا تو best of log for next exam کے لئے اور اس کو تیار کر کے جائیں چینل play playlist میں چلے جائے گا m1 m2 m3 کی ویڈیو سب label ہیں اور ان سب ہی